جو پولی میٹرز کے جاؤز ہیں ان کو گھوک کراتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ جسے شاور کا کنٹرول آپ کے پاس ہے کہیں پہ زیادہ شاور کرنا ہے کہیں پہ پانی کی زیادہ دینی ہے تو اس کو انٹینسٹی بانڈولیشن کرتے ہیں آپ جب ریسرچ میں ہوتے ہیں تو آپ کا سوپروائزر گروہ ہے اس کا بانڈول کیا ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے لیکن ایکسپریمنٹ آپ نے کرنا جاتا ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپریمنٹ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور آپ کو لیند چیلنجز ملکے ہیں تو ایلٹیمیٹری کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا ہے آپ نے سوپروائزر میں اگر فوری جنپا 10 پنگرہ کیلئے نہیں اویلیبل آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس دسیجن کو جسٹیفائی کرنا ہے اور آپ کا سوپروائزر آپ سے یہ کیوں کیا ہے کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا اور پھر چیل ہے یہ کیوں کیا ہے سو اگر آپ کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ملجود ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے فزکس پرسپیکٹیو سے کیونکہ فزکس ٹوڈل کا سو اگر آپ نے ایک پار سنتیلیٹر ڈیپتھ پہ ایک جیومر ہے ٹھیک ہے اب صرف یہ بھی نہیں ہی ہارڈ اڈ فارس شون کے پار سنتیلیٹر کے اندر ہے تو ایکٹرانیم اس کے میں نے اس کے بعد ایکسرائی نیز کرنا ہے ہمارے پاس مکس ڈیٹ کے کم سکتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ اینرگیز ڈیفرنٹ اینگلز کے کم سکتا ہے تو یہ ایک بڑا ایک اپٹیمم کائیڈ آف یا آرٹیسٹیف کائیڈ آف ڈیٹ آس کا آپ کا ہر پیشنٹ نیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ریپیٹیلی آپ نے ایک پیشنٹ کو جب ٹیٹ کیا تو اس طرح کا ایک اور پیشنٹ آگیا تو وہی پیرامر کر دوبارہ کافی پیسٹ کر دے ہر پیشنٹ کی جو ہسٹری آپ لیتے ہیں یا جو آپ اس کی پلاننگ کے لیے جو انپوٹ آپ کو چاہیے جو سی ٹی اور ایمار ایمجز ہم لیتے ہیں ایمجز تو آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ ٹیومرک کہاں پہ ہے اور اس کا والیو یا سائز کتنا ہے لیکن اس کی جو ہسٹری ہے یا اس کی ایکسٹینشن ہے جو اس کی اگریسیولیس ہے جو اس کی میٹسٹیس ہے جو اس کے پھیلنے کے چانسز ہیں یا جو پریویس تھی وہ کیا کیا کچھ کرتا رہا وہ چیزیں کچھ آپ کو ڈاکٹر اوکیزیشن بتائے گا کچھ آپ کو بتا لو جو پر ٹیسٹیں پتا چلیں گے کچھ اور چیزوں سے پتا چلیں گے تو اور یہ ساری چیزیں ملکے ہر پیشنٹ کو ڈیفرنٹ بناتے ہیں سو ہر پیشنٹ ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک سرٹین کیس ہے اس کے لیے آپ نے جو پچھلے بہی نے ایک پیشنٹ اس طرح کہایا تھا اس کے لیے آپ جو پیشنٹos جو پیشنٹ نوست دیفرنٹOL جیسی فرصہ شکریت آنیم مطابی شکریت ٹھیکٹرہ موکمم مطابر عادت ملتا پیشتہ شكل صلیت موری 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 چیز آپنے آپنے آمے ڑے آمے 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 پہ آپ کے پاس آپشن ہے آپ ایک نہیں دو نہیں چار پانچ زیادہ ڈیفرنٹ آنگل سے ریگیشن دے سکتے ہیں اور دینے بھی چاہیے تاکہ وہ ایک جگہ پہ جا کے انٹرسیکٹ کریں اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنسپٹ فیل سیپریشن کا کنسپٹ آتا ہے کہ دو فیل ایک دوسرے سے کتنے سیپریٹر ہونے چاہیے تاکہ وہ جہاں پہ انٹرسیکٹ کریں وہ دیزائر ڈوز آپ کو ملے فیل سیپریشن کا کنسپٹ ہے یہاں پہ اگر دین فیل ہے تو پھر وہ کیسے اپلائی کرتے ہیں چار ہے تو کیسے اپلائی کرتے ہیں ہم نے 3D کنفارمل لیڈیو تراپی سے انٹنسٹی مادلیٹی لیڈیشن تراپی سے جب سوچ کیا تو اس میں بیمز کی تعداد بھی بڑھ گئی ایک تو انٹنسٹی مادلیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ سلائیت آگئی ہم ملسی کو ڈیوز کرتے ہوئے ایک نیم کی انٹنسٹی کو ٹوڑا بہت کنٹرول کر لیتے ہیں اثر بائی اس کی انٹنسٹی پہ ہمارا کنٹرول نہیں تھا وہ ایک سرفیس پہ آئیسو ڈوز سرفیس یعنی اس کورے سرفیس پہ ڈوز کانسٹن تھا بٹ اس پہ آپ ڈوز کانسٹن نہیں ہے اس پہ آپ کا کنٹرول ہے ایمل سی اور ڈی ڈی ڈوز جو ناز گائمخت سے ہوتا تھا جو ڈوز دلیور ہوتا تھا اب یہ ہے ت reun avec ڈ وز کب ال اور پولی مرنز کے ضعور کو run کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ جسے شاور کا کنٹرول آپ کے پاس ہے کہ ہی پہ زیادہ اور پانی کی تنسیٹھی زیادہ دینی ہے۔ تو اس کو intensity modulation کردے ہیں۔ تو intensity modulation کر کر سکتا ہے۔ ریورس planning کر کر سکتا ہے۔ ریورس planning بھی آپ کو صورت سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ فاروڑ planning اچھی کر سکتے ہیں۔ فاروڑ planning میں آپ نے تمام پیرامیٹر سیلیکٹ کرنے ہیں۔ اور پھر dose distribution آپ کو فضلے گے پھائے گا۔ ریورس planning میں آپ نے dose distribution صورت کو بتانا ہے۔ پیرامیٹر ہو آپ کو سیلیسٹ کرے گا۔ ظاہر ہے وہ بھی ایسی چیز ہے جس کی طرف ہم آج کل آٹومیشن، رٹی بھی چلے ٹیلیجنٹ دار ہیں کہ مسطنبل کا سوپیئر شاہد اتنا انٹیلیجنٹ ہو کہ وہ خود تمام چیزیں ڈسائیڈ کرے لیکن ابھی وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے وہ ریویرس پلاننگ کرے گا ہو سکتا ہے کچھ فیرامیٹر ایسے ہوں جو پیکٹیکلی پاسیبل نہیں ہے اس لیے فارورڈ پلاننگ ابھی بھی زیادہ کی جاتی ہے بزاہر تو بڑا اچھا ہے ریویرس پلاننگ کہ مجھے یہ چاہیے تو بتائیں کہ میں پیرامیٹر کینٹس میں نے آپ کو پہلے ایک پہلے ایسے پہلے کی کہ آپ اگر سٹوڈنٹ آئیک ایسے سیکھے آپ کہتے ہیں کہ میں چھ گھنٹے فیزکس پڑھوں دین گھنٹے کیمسٹری پڑھوں دین گھنٹے بیالی پڑھوں اتنا گھنٹے کے لیے پڑھوں اور رات بی کری یہ خصوص تو پھر میرے نمبر آجائیں گے ایک ہزار پچاس ٹھیک ہے یہ فارورڈ پلاننگ ہے ریویرس پلاننگ یہ ہے کہ آپ سوفٹر تو بتائیں کہ مجھے ایک ہزار پچاس نمبر چاہیے جتا ہم ایک ٹیٹ کروں وہ آپ کو سیجسٹ کرے گا اتنے گھنٹے سونا ہے اتنے گھنٹے کھیلنا ہے اتنے گھنٹے وہ سبجیکٹ چکے آپ پر کبزور ہے اس کو زیادہ دینا ہے یہ ریویرس پلاننگ ہے تو ریویرس پلاننے تو بہت اچھی چیز ہے آپ کا تو کہا آپ نے تو صرف اپنا اپنا بتا دیا مجھے یہ نمبر چاہیے آپ ٹیٹمنٹ پلاننگ ساوٹر کو کہتے ہو مجھے یہ ڈوز دسٹیوشن چاہیے یعنی یہ ٹیوبر ہے یہاں پہ میکسیمم ڈوز اور یہ جو اس کے باہر ہے یہاں پہ مینیمم ڈوز یہاں پہ ملکو بھی نہیں ڈوز یہاں پہ کھوڑی سی ڈوز جو ساری چیزیں بتا دے وہ کہ آپ کو کہے گا کہ چار یا پانچ یا آٹھ فری ڈیوز کریں ادھر سے سیکسر بھی اسے ٹریٹ کریں ادھر سے ٹیفتین سے کریں یہاں پہ یہ والا ونچ، یہاں پہ یہ والی ایڈیوی، یہاں پہ یہ والی اپن سکی کریں جو ساری چیزیں آپ کو بتائے گا اور یہ بڑا فیسیلیٹن ہے بڑا اٹریکٹن ہے بڑا آسان ہے ہمارا کام تو آسان ہو گیا لیکن ابھی اتنا اس پہ ہم کبھی ساریت نہیں کریں کہ جو ساری چیزیں آپ کو ہمارے پیٹک کی نہیں پوچھ ایسی چیزیں جو ہمارے یہ پہلی پرکی کریں یہاں پہلیٹن ہے فوروڈ ڈیوز کریں آپ کو کوئی پڑا آ رہ کریں گے تو حلوڈ بڑی ٹیسیلیٹن ہے لیکن اگین فوروڈ ڈیوز رہ شکل کو تک ہے سمتھنے میں آر تسک ہے سوڈیویی کہ کھو ساریتسک نا پا تک ہے لیکن یہ سائن کا مطب ہے کمپیئر کرنا میں لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم اس لیول پہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو فیز لکھا ہوا ہے یہی پہ مجھے لکھ کے لا دوں یا پیپر میں یہ لکھ کے لا دوں بلکہ ہم یہ کہیں گے سکچ ایکسپلین الیبریٹ ڈیزائن پلین کمپیئر یہ چیزیں ہم کہیں گے تو کمپیئر میں میں کہوں گا کہ آپ کمپیئر کریں الیکٹرال اور ایکس ویپور ایک بندہ جو میڈیکل پسپیٹس نہیں جان تھا جو ریڈیو ترابی نہیں جان تھا اس کو بھی پوچھیں وہ الیکٹرال کے بارے میں بھی آپ کو بتائے گا ایکس اگل کے بارے میں بتائے گا لیکن آپ سے جب ہم ایکس اگلے اور الیکٹرال اور سپیشلل کا ڈیفرنس پوچھ رہے ہیں وہ ریڈیو ترابی پرسپیکٹو diffuse ترابی کے پرسپیکٹو سے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہیں آپ سے دجوسرا سوال یہ ہے کہ 3D CRT اور IMRT میں کیا دفرنس ہے 3D Dimensional Conformal Radiothrapie اور Intensity Modulation Radiothrapie میں ان کو کمپیر کریں بختصر کمپیر کریں لیکن کمپیر کریں IMRT کو IGRT کے ساتھ کمپیر کریں یعنی Intensity Modulated Radiothrapie کو In which Guided Radiothrapie سے کمپیر کریں IMRT and IGRT اس کے علاوہ فردر بھی کمپیریزن پوسیبل ہو سکتے ہیں For example, QA practice پڑھتے ہیں Quality insurance Chapter No.17 Quality insurance کا مطلب ہے اس کے دیفرنٹ آپ نے Mechanical, Nosimetry اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کچھ سیزرز ہوتے ہیں جو آپ نے کھرنے ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈیلی, کچھ منتلی, کچھ بھی اور کچھ این ہوئی موسیقی 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 موسیقی